دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا لیڈر نواز شریف اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے سارے ملک کے سامنے ہمیں کیابنٹ میں ہم نے چھے گھنٹے میں بتایا جی اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے اس کو یہ بھی بیماری ہے وہ جہاز پہ بھی نہ چٹ سکے وہ جہاز مر جائے گا شیرین کے آنسو آگئے کیابنٹ میں اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے سپیکر صاحب تو ہم نے اس کو وہ جیسے وہ جہاز پہ چڑھا جیسے وہاں گیا وہ ایک دم بھی تبدیل اور آج وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے سکیمیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی اسے اتنا پیسہ دو ادھر ادھر پیسہ کھلاو ساری ان کی ایک کوشش ہے جب سے ہم دھائی سال سے حکومت آئی ہے یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو کٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کو پر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے انار ہو دیا تھا یہ بھی دے دے گا جنرل مشرف فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری میں کیونکہ میں ادھر میمبر پارلیمنٹ تھا تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر جو اپوزیشن کے اندر جو بین آدمی تھا فضل رمان وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ دو نمبر ہمیشہ سے تھا رائٹ اور وہ وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑا تھا سب کچھ وہ ان کے پریشر میں آگے ان دونوں کو انار ہو دیا اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے ان دونوں نے آگے انار ہو لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا اس کے بعد دونوں نے اس ملک کے اوپر چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھایا سپیکر صاحب چھہ ہزار عرب سے ہمارا کرزہ جو ٹوٹل لائیبلیٹیز تیسہ ہزار عرب پہ پچھا دی آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے ہمیں یہ کرزوں کی قسطیں دیتے ہوئے بچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے ہمارے اوپر بوجھے